السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے انسان کا موت اس جگہ ہوتی ہے جہاں مقرر ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بعض صالحین کے ہمراہ بگداد سے باہر نکلا ہم پر ایک جنزہ گزرا جس کا ساتھ بہت سی مخلوق تھی ہم نے پوچھا کہ میت کون ہے کہا گیا ایک صالح آدمی تھی میرے ساتھ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا اللہ ہی مددگار ہے لیکن صالحین یوں نہیں مرتے ہیں میں نے کہا پھر کس طرح مرتے ہیں کہا کوڑے پر مرتے ہیں اور انہیں کتہ کاتے ہیں راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان بزرگ کو تین دن کے بعد دیکھا کہ کوڑے پر مرے ہوئے پڑے تھے اور انہیں کتے کھا رہے تھے کہتے ہیں کہ اس قسم کی موت اکثر اولیاء اللہ اور محبانِ حدا کی ہوئی ہے جن کی دنیا میں کوئی گرز اور امید نہ تھی لیکن دنیا کی جانت رکبت رکھنے والے اور بڑی بڑی امیدیں رکھنے والوں کی بھی ایسی حکایتیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سلمان بن دعوت علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیایا نبی اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے ملک ہندوستان میں اٹھا لے جائے کیونکہ مجھے یہاں اس وقت ایک ضرورت ہے اور اس پر اسرار کیا آپ نے فرمایا اچھا اور ہوا کو حکم دیا کہ اسے اٹھا لے جائے جب وہ چلا گیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے دوسری طرف نگاہ کی تو ملک الموت کو اپنے پاس کڑے دیکھا وہ مسکرا رہے تھے آپ نے ان سے وجہ مسکرانے کی پوچھی کہا اے نبی اللہ میں اس شخص سے تعجب کر رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم ہوا کہ اس کے روح ہندوستان میں قبض کروں اور اس وقت مجھے حیرت ہے کہ یہ شخص اس وقت کیوں کر ہندوستان پہنچے گا جب اس نے آپ سے سوال کیا کہ ہوا پر سوار کر کے مجھے ہندوستان پہنچا دو تو مجھے تعجب ہوا انتہا کلام جس کی موت جس زمین پہ مقدر ہے اس زمین کے سوا کہیں نہیں مرے گا فرماتے ہیں کہ واجب ہے ایمان لانا بائی طور کے حکم اللہ تعالیٰ کا اور تقدیر اس کی ضرور پوری ہونے والی ہے اسی طرح پر جس طرح کے اس کے علم خامس میں ہے اور ویسا ہی ہونا ضروری اور لازمی ہے اگرچہ آیت بارے اکل کے بائید معلوم ہو اور یہ بہت بھی کسی سبب سے ہوتا ہے جس کا حکم الہی اقتضا کرتی ہے اور ارادہ سابقہ جس کے جانب ہر شئے کا رجوع ہے چاہتی ہے ہم ہدا سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے مقدورات میں ہم پر لطف فرما دیں اور ہمیں حسن تدبیر سے راہ پر لگائے آمین اور اللہ جللہ شانہو کے عجیب الطاف و کرم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض بندوں کو بلا سے بچاتا ہے جن کی عجل نہیں آتی اور اس نجات کا سبب اپنے حاصل بندوں کو بناتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ